اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹ ہم لوگ آج جو ہمارا کورس ہے میتھمیٹیکل میتھڈ آف فزیکس اس میں فوریر ٹرانسفورمیشن کو پڑھ رہے ہیں فوریر ٹرانسفورم ہوتی کیا چیز ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے اگر ہم پراپورٹیز پڑھ رہے ہیں فوریر ٹرانسفورم کی جو کہ ہم پراپورٹی نمبر تھری کا پارٹ نمبر تھری پہ ہیں اس میں ہمارے پاس ہے اگر ایف آف ایکس کمپلیکس ہو اگر ایف آف ایکس پہلے سے کمپلیکس ہو تو دین فوریر ٹرانسفورمیشن آپ ایف آف مینس ایکس کے اوپر جب بار لیں گے تو وہ ایف آف کے بار بنتا ہے ان پراپورٹیز کو آپ نے پروو بھی کرنا اور ان کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یہ قویسن کے اوپر ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ آپ نے اس بات کو پروو کرنا ہے لیکن پروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو کمپلیکس نمبر کی ڈیفنیشن سے ہم لکھ لیتے ہیں کہ ایف آف ایف آف مینس ایکس اس پہ بار ہے یہ اس کے اوپر اس لیفٹ سائٹ پہ ہم ڈیفنیشن لگا رہے ہیں تو اس کی ڈیفنیشن ہوتی ہے وان آور انڈرو ٹو پائی مینس انفینیٹی ٹو انفینیٹی ای پاور آئیوٹا کے ایکس اور سات میں جو کہ بریکٹ میں جو چیز ہے ایف آف مینس ایکس ہے اس کے اوپر بار ہے اور ڈی ایکس یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیفنیشن لکھی ہے کہ یہاں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو یہاں لکھ دیا جاتا ہے یہ جو ڈیفنیشن ہے فوریئر ٹرانسوارم کی ڈیفنیشن ہے اب سٹوڈنٹ ہم نے اس ڈیفنیشن کے مطابق کو سمپلیفائی کرتے ہیں یہاں پہ جو دیا ہوا ہے مینس ایکس اگر ہم مینس ایکس کو جو کہ ہم نے پیچھے بھی کیا تھا مینس ایکس کو اگر ہم ایکس پرائم رکھ لیں یعنی اس کا نام بدل لیں تو اب آپ جب اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو مینس ڈی ایکس اس کے اکول ہو جائے گا ڈی ایکس بار کے تو اب سٹوڈنٹ مینس ایکس ایکس بار مینس ڈی ایکس ایکس بار آیا اب ہمارے پاس ہے اگر ہم کہتے ہیں چونکہ جب آپ یاد رکھیں کہ جب آپ سوال کو حل کر رہے ہوتے ہیں تو جب ایک چیز کو ریپلیس کرتے ہیں یعنی ایکس کو کر رہے ہیں تو آپ کو ساتھ میں اس کی لیمٹ کو بھی چینج کرنا ہوتا ہے تو اب آپ غور سے دیکھیں تو اگر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایکس کی ویلیو چونکہ پہلے ہی ایکس میں ایکس اگر مینس انفینیٹی تھا تو اٹمین کے جو ایکس بار ہوگا وہ پلاس انفینیٹی ہوگا یہاں ساتھ میں لیکھ لیں یہ کام ایسے ہو جائے گا یہ پلاس انفینیٹی کو اپروچ کرے گا آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مینس انفینیٹی یہاں رکھیں تو مینس مینس پلاس ہو جائے گا اسی طریقے سے جب آپ کیا کریں گے وین ایکس اپروچیز ٹو پلاس انفینیٹی رکھیں گے آپ تو اس وقت ایکس پرائم آپ کا جائے گا مینس انفینیٹی تو یہ ویلیوز آپ اٹھا کے اس سوال کے اندر پھوٹ کر دیں جہاں پہ مینس انفینیٹی ہے وہاں پلاس انفینیٹی جہاں پلاس انفینیٹی وہاں مینس انفینیٹی جہاں ایکس ہے ایکس ہے وہاں پہ مینس ایکس بار لکھ دیتے ہیں اور جہاں پہ مینس ایکس ہے وہاں ایکس بار لکھ دیتے ہیں اور جہاں ڈی ایکس ہے وہاں مینس ڈی ایکس بار لکھ دیتے ہیں یہ ساری چینجنگ ہم اس وال کے اندر لارہے ہیں اب سٹوڈنٹ آپ نے question کے اندر جب یہ changing لائیں گے تو یہ میرے پاس آ جائے گا Fourier transform of f of minus x اس کے اوپر bar ہے equal ہوگا تو جب آپ نے یہ لکھ دیا f of x bar equal ہوگا یہ کس کے آپ یہاں سے value substitute کر رہے ہیں ہمارے پاس جو اس وعال کے اندر 1 over under root 2 pi as it is integration آپ کی بدل چکی ہے یہاں plus اور یہاں minus اس کے بعد یہاں پہ e power iota k minus x bar آ جائے گا اس کی جگہ اور دوسری bracket میں آپ نے لکھ لیا ہے ہم لکھ رہے ہیں f of x کی جگہ ہم لکھیں گے f of x bar لکھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس conjugate ہے وہ وہی رہے گا اور bracket ہم نے close کی اور dx کی جگہ ہم لکھتے ہیں dx prime اور 7 میں ایک minus بھی ہے تو وہ minus میں شروع میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جو dx کے ساتھ لکھا ہوا تھا تو ہم نے اس کو اس shape میں convert کر لیا integration ہماری completely change ہو چکی ہے اب student ہمارے پاس کیونکہ میں اس کو اس side پہ لکھ لیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے تو یہ جو ہمارے پاس problem ہے اس کو یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر نہیں ہے یہ dx اوپر نہیں ہے یہ اسی side پہ ہے لیکن یہ کہ یہ نیچے جگہ نہیں تھی میں نے اوپر لکھ دیا تو اس لیے میں اور دوسرے نمبر پہ اس کی limit کو میں interchange کر دوں تو یہ minus یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو میں اس کو لکھنے لگا ہوں equal to one over under root two pi minus infinity to infinity آپ کو پتا ہے بائر والا minus ختم کیا e power ساتھ میں آ گیا iota کے x bar اور ساتھ میں ایک minus ہے اس کے ساتھ آیا ہے ہمارے پاس f of x bar ہے اور اس کے ساتھ dx bar ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس ایک conjugate بھی ہے تو student میرے پاس یہ جو line آئی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ f of f minus x کا whole bar equal ہے اس کے تو یہ جو یہ جو line آپ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ minus ہے اور یہاں پہ conjugate ہے یہ بھی conjugate ہے یہ بھی mean نیسا اگر اس minus کو اٹا دو تو conjugate over all بن جاتا ہے تو اس لیے میں اس کو لکھ سکتا ہوں یہاں پہ میرے پاس یہ آ جاتا ہے equal to complex conjugate of اس سارے کا یعنی میں اس کو ایسے لکھ لیتا ہوں one over under root two pi minus infinity to infinity e power iota kx into f of x bar into dx bar اچھا یہ ہوا کیا ہے یہاں پہ بھی x bar ہے یہ جیسے اتنا کیا کہ conjugate جو ہے وہ یہ بھلا جو conjugate ہے اور یہ minus بھی conjugate کو شو کرتا ہے یعنی کہ اگر minus اٹھوں تو اوپر conjugate overall کا conjugate یعنی complex یہ سارا conjugate بن گیا یا تو میں یا تو میں اس لائن کو اس چکل کے بجائے یہاں والبار لکھ دوں پیچھیں یہ نہیں لکھوں یا میں اس کو یہ لکھ دیا ہے تو وہ والبار یہاں سے ختم ہو گئی ہے تو student آپ اگر گھوڑ سے دیکھیں تو یہ چیز کیا ہے تو یہ چیز ہے f k k تو اور یہ f k کیا ہے complex conjugate of f k نکلا کیا نکلا یہ یہ نکلا ہے complex conjugate of f k تو اس کو آپ ایسے ہی پڑھیں جس کو آپ complex conjugate of f k اور اوپر conjugate ڈال دی ہے کیوں کیونکہ یہ complex conjugate of this یہ ساری چیز ہے f k ہے اور یہ line ہے پیچھے اس پیچھے 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 یہ ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو کم کر دی مقتصار کر نا یہ question جو ہوتا ہے اگر ہم integration لگائیں تو integration پیچھے پارٹس لگانا پڑتا ہے لیکن اگر شارٹ کٹ میں دیکھ لیں پاپورٹی کو آگے question کرنے میں فائدہ ہوتا ہے اگر یہ دیا ہوگا اگر پاپورٹی اگر 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 تو ہم ریکس سے یہ چیز لکھ سکتے ہیں تو یہ بات ہم نے پروف بھی کرنی ہے تو اس کے پروف پہ چلتے ہیں پروف سب سے پہلے اسے پروف کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم definition لکھیں جو اس فوریر جو کہ ہمیشہ یہ آتا ہے یہ پہ لی مائنس انفینیٹ انفینیٹ ای کی پاور آیوٹا کے ایکس یہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور یہ جو قیمت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری رکھی جاتی ہے یہ ساری ہم نے پوٹ کر لی اور سار میں ایک دی ایکس آتا ہے یہ کیا کرتے ہوتے ہیں فوریر ٹرانسومیشن میں یہ ایف آف ایکس کی جگہ اس کی قیمت رکھ دی جاتی ہے تو اس کی قیمت اس وقت یہ دی تھی ہم نے پوٹ کر دیا اب اسے تھوڑا سا سمپلیفائی کریں تو ون اوور انڈر روٹ ٹو پائی آ جائے گا مائنس انفینیٹی کیا کر لیا ہے ایکس کامل لے لیا اب سٹوڈن اگر آئیوٹا کامل لیں تو یہ سوال یوں بن جائے گا ون اوور انڈر روٹ ٹو پائی مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی ای پاور یہاں سے میں نے آئیوٹا کامل لیا تو آئیوٹا باہر آ جائے گا پرینکڑ میں آ جائے گا ک مائنس اے آئیوٹا کیونکہ آئیوٹا کامل لیں دوبارہ اگر ملٹیپلائی کریں تو یہی چیز بنتی ہے اور ساتھ میں ایکس ہیں اور ایف آف ایکس اور ڈی ایکس تو یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی ہے اب سٹوڈن چونکہ جب ہم نے آئیوٹا کامل لیا یہ اس کا زیلٹ ہے یہ ہم پروو کرنا جاتے تھے تو یہ ہمارے پاس تھی پراپورٹی نمبر فور جو ہے آپ نے دیکھی ہے کمپلیکس اس کی فوریر ٹرانسفارم کی تو سٹوڈن ہمارے پاس جو شیفٹنگ نیکس پراپورٹی نمبر فائف ہے شیفٹنگ پراپورٹی شیفٹنگ پراپورٹی میں ہمارے پاس دو یہ پاس ایک میں اگر آپ کو احساس فال دیا ہو یعنی ف ایس تو آپ اے کو باہر یہ لیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر اگر دیا ہو ایوٹا ای ایکس تو یہ ایکوال ف ای پلاس اے ہوتی ہے تو اس پراپورٹی کو ہم لوگ پروو کر لیتے ہیں لیکن پہلی پراپورٹی کو پروو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفینیشن یوز کی جاتی ہے اس کے ریسپیکٹ سے یہ بن جائے گا ایف ایس مائنس اے اب آپ کو یہ پتا ہے یہ ہم نے اسے سیپریٹ کر لیا ہے اب سٹوڈن اگر ہم یہاں پر سبسیجوٹ کر دیں پوٹ کر دیں ایکس مائنس اے جو ہے اس کی جگہ ہم اگر ایکس بار پوٹ کر دے آپ کو پتا ہے یہاں پہ دی ایکس اور اے کا دی ویٹی کانسٹنٹ کی وجہ سے زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح سے ہم یہاں لکھتے ہیں کہ ایکس جو اپروچ پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے کی کی میں نے ایکس کی جگہ جب مائنس انفینیٹی رکھا تو مائنس انفینیٹی مائنس اے جو ہے اس کا مطلب ہے ایکس بار جو ہوگا وہ اپروچ کر جائے گا مائنس انفینیٹی کوئی یاد رکھیں یہاں سے ایک 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 کہاں جائے پہلے رکھا اب پلاس رکھوں پلاس انفینیٹی یہاں پہ رکھتا ہوں پلاس انفینیٹی میں سے کچھ نکال تو پھر بھی اس پہ فارق نہیں پڑتا تو یہ تو اس کا مطلب ہے نیگیٹیو انفینیٹی میں نیگیٹیو بھی آئے گا پازیٹیو پازیٹیو یہ چاروں ویلیوز اٹھا کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں اب یہ ساری کی ساری اگر یہاں پہ پوٹ کی جائے تو اس فال ایسے بن جائے گا f یہاں پہ f x کو ادھری رینے دیں ایکول to ون اور اندر روٹ پائی اور ساتھ میں مائنس انفینیٹی تو انفینیٹی ای کی پاور آئیوٹا کے x کی جگہ آپ پتا ہے پوٹ کیا کرنا ہے x bar پلاس a آ جائے گا کیونکہ یہاں سے x کی ویلیو نکالیں تو یہ نکلے گی اور ساتھ میں جو ہمارے پاس f x پرائیم پوٹ کر دیتے ہیں اور dx پرائیم رکھ دیں گے یہ ہمارے شیفٹ ہو گئی تو اب آپ اس کو اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے کس چیز اس کی سیٹنگ کے مطابق جو ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس term use ہوئی ہے i k اور ساتھ میں plus a ہے تو یہ جو a والی term ہے i k اور power a جو ہے اس کو ہم لوگ یہاں سے separate کر سکتے ہیں چونکہ اگر میں اس کو یہ نہ لکھو نا تو میں اس ایسے لکھ سکتا پائی انڈروٹ یہ بچے گی اور minus infinity to infinity e ki power iota k اور x prime رہ جائے گا f x prime رہ جائے گا d x prime یہ constant سا باہر لے لیا یہ value ہے k k k k k k بن جائے گا یہ ہمارے پاس value بنی تو یہ ہم first property میں prove کرنا چاہتے تھے جو کہ مجھے پتا نہیں چلا آپ کو نظر نہیں آیا تو یہ آپ اس step پہ f k ہے اب student ہمارا یہاں پہ problem شروع ہوتا ہے کہ یہ f k ہے اب اس property number 2 use کرنی ہے property number 2 میں آپ پتا ہے کہ اس formula کی جگہ چیننگ کرنی ہے formula apply کرنا ہے تو یہ بنے گا امارے پاس f e power a x f x into equal to یہ پہ یہ لے لیے آپ کو پتا ہے اس کی لکھوں گا 1 over root 2 by minus infinity سے لے infinity تک یہ اور ساتھ میں کیا لکھا جاتا ہے e ki power iota k x اور f x کی جگہ یہ سارا رکھیں گے e ki power iota ax اور sاتھ f x اور d x اب چونکہ ان دونوں کی powers جو بھی common ہے تو bracket میں رہ جائے گا k plus a into x into f dx تو یہ جو چیز بنی ہے یہ k plus a بنا ہے یعنی f of k plus a تو یہ آپ کی تھی shift property shift property میں آپ لوگ ایسے لکھ سکتے ہیں اسے f of k plus a تو اس کے بعد دو properties ہمارے پاس مزید رہ گئی ہے پھر آپ کچھ دکھائی نہیں دیا اس کو ہم نے جس یہ کیا کہ k plus a آ چکا تھا k plus a آنے کی وجہ سے یہ بلکل فارمولا جو ہے اس میں f k plus a بن گیا کیوں بنا ہے اس لگ اپنی نیکس جو properties دو ان کو بھی پورا فلفل کروا سکے thank you very much